آج کل تو کم عمر میں ہی بچوں کی بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو بلکل بھی ٹینسن نہ لیں آپ اس ہیرول کو بنا کر ریڈی کریں اور اسے اپنے بالوں پر اپلائی کریں اسلام علیکم فرینز میں تو بہت سم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینز اگر آپ کی بال عمر سے پہلے سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں یا پھر آپ کی بال ابھی سفید ہونے شروع بھی نہیں ہوئے تو بھی آپ اس ہیرول کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کا یوز کریں گے تو لمبے سمیں تک آپ کے بال کالے بنے رہیں گے تو اس ہیرول کو تیار کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر دو انگریڈنس کی ضرورت ہے سب سے پہلا انگریڈنس یہاں پر آپ کو بیٹ روٹ لینا یعنی چکندر لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر لینا ہے آولا آولا اور چکندر دونوں کی دونوں چیزیں ہماری ہیر گروتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اور ساتھ ساتھ بالے کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ بہترین چیزیں ہیں یہ اس سے ہمیں سردیوں کے موسم میں جبھی بھی آپ کو ملے آپ کو اس کے کھانا چاہیے اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں ہمارے سریر کے لیے ہمارے اسکین کے لیے ہمارے آنکھوں کے لیے پھر بالوں کے لیے سب ہی چیزوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو آپ کو یہاں پر آولے کو ایک چاکو کی مدد سے اس طرح سے جتنی بھی گودے ہیں آپ کو پورا نکال لینا ہے بلکل چھوٹی سے اس کی بیج ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کو نکال لینا ہے تو دونوں سے تینوں آولے کو اسی طرح سے ہمیں کٹ کر لینا ہے میں یہاں پر تھوڑی سی کونٹریڈیٹی میں ہاں پر اوائل بنا کر تیار کرنے والی ہوں زیادہ کونٹریڈیٹی میں بھی اس آول کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور لمبے سمیتک اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دو سے تین آولے کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اسے ہم سیڈ میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر چکندر کو بھی ایسی پتلی پتلی سیپ میں کٹ کر لینا ہے تاکہ ہم گرائنڈر جار میں اسے ڈالے تو یہ ایسلی گرائنڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پر چھوٹی چھوٹی سیپ میں اسے پتلی پتلی سیپ میں نے کٹ کر لیا ہے فرنس یہ ایسا ہیر ویلہ نا ہماری ہیر گروت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کے لیے اگر آپ کے بال سفید نہیں ہوئے نا تو بھی آپ اس کا یوز کریں اگر آپ ابھی سے اس کا یوز کرنا سرو کر دیں گے نا آپ کے بال کبھی بھی کم عمر میں سفید نہیں ہوئیں گے ہاں ایک عمر آنے کے بعد ہی آپ کے بال سفید ہونے شروع ہوئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں اس طرح سے لے لینا ہے اور اسی میں آپ کو نہ یہاں پر ایک کپ کے قریب آپ کو نہ یہاں پر ڈالنا ہے تل کا تیل آپ یہاں پر تل کا تیل لے سکتے ہیں یا پھر آپ کوکونٹ آئل کا بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب اس میں ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب اسے ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے تو چلیے میں فٹا فٹسے سے گرائنڈ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے بلکل آپ کو بارک کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح سے ہلکا سا دردرہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو اب اسے گرائنڈ کرنے کے بعد اب اسے ہمیں پکانا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر ایک لوہی کی کڑا ہی لینی ہے کوئی بھی آپ لوہی کا برتل لے سکتے ہیں بس لوہی کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس ہیر آئیل کو اس میں بنائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ طاقتور بن کر تیار ہوگا آپ یہاں پر اسے گرائنڈ کرنے کے لئے اس میں پانی کا بلکل بھی یوز مت کیجئے گا کیونکہ اس میں دونوں چیزوں میں پانی ہوتا ہے آپ یہاں پر آئیل ڈال کر ہی اسے گرائنڈ کریں تو یہ دیکھیں بس اسی طرح سے اس میں آپ کو آئیل اگرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایسی ہی میں نے اسے رکھ دیا ہے گیس کی فلیم کو اون کر لیا ہے اور اسے ہمیں پکانا ہے جیسے یہ پکنا سرو ہو جائے گیس کی فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر اس آئیل کو ہمیں اچھی سے پکانا ہے کم سے کم اسے ہمیں 20 سے 25 منٹ کے لئے پکانا ہے اور دھیان رہے کہ آپ کو سلو فلیم پر ہی سے پکانا ہے ہائی فلیم پر بلکل بھی نہیں پکانا ہے نہیں تو یہ دونوں انگریڈینس اس میں آئیل میں پوری طرح سے جل جائیں گے اور بلکل بھی یہ ہیل دی آئیل بن کر تیار نہیں ہوگا تو آپ کو سلو فلیم پر ہی سے اچھی سے پکا لینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لئے فرینس آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر پہنچ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس آئیل کو میں نے 20 سے 25 منٹ پکانے کے بعد گیس کی فلیم کو بند کر دیا تھا اور اسے اچھی سے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک سٹینل کے مدد سے آئیل کو سٹین کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو تھوڑی تھوڑی اس طرح سے ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی اس طریقے سے آپ آئیل کو نکال سکتے ہیں یقین مانے یہ آئیل اتنا زیادہ ہیل دی بن کر تیار ہوا کہ اسے آپ بچوں کو لگا سکتے ہیں بڑوں کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کو گری ہیر کی پرابلم نہیں ہے تو بھی آپ اس آئیل کو یوز کریں تاکہ عمر سے پہلے آپ کو بال سفید ہونے کی پرابلم نہ آئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو بہت اچھی سے آئیل کو نکالنا ہے تاکہ آپ پورا کا پورا آئیل کا فائدہ اچھی سے اٹھا سکیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو آئیل کو بنانا ہے اور اسے نکال لینا ہے اس طرح سے سٹین کر کے اور اس آئیل کو کم سے کم آپ کو دو سے تین مہینے تک یوز کرنا ہے جو بھی آپ ہوم رمڈیز یوز کریں فرینس ون ویک یا پھر ٹو ویک تک بلکل بھی نہ کریں آپ جو بھی رمڈیز یوز کریں کم سے کم ٹو سے تھری منتھ یوز کریں تاکہ اس کا اچھی طرح سے آپ کو بینفٹ مل سکے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے نکال لیا ہے آپ اس کو بھی بلکل بھی نہ فیکیں اس کا بھی یوز کر لیں تو پہلے میں یہاں پر آئیل کو اسٹین کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے میں نے سارا آئیل اس طرح سے نکال لیا ہے فرینس اتنا زیادہ ہلدی آئیل بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے ون منتھ تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے گیلی چیزوں کا یوز کیا ہے تو آپ یہاں پر ون منتھ تک ہی یوز کریں اس کو اور پھر سے آپ کو اس آئیل کو تیار کرنا ہوگا ون منتھ کے بعد تو فرینس بہت زیادہ بہترین یہ آئیل ہے آپ کے لئے اس طریقے سے آپ آئیل کو بنا لیں اور اسے اسٹور کر کے رکھیں اور اس آئیل کا آپ یوز کریں یقین مانے آپ کے بال لمبے سمجھ تک کالے بنے رہیں گے اور اگر گریہ ہر کی پرابلم ہے آپ کے ہلکے ہلکے سے بال سفید ہونے سروع ہو گئے ہیں تو آپ اس آئیل کو لگانا سروع کر دیں بہت ہی اچھا سا آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو میں نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے اسے نکال کر آپ نے جس میں سے آئیل نکالا ہوا ہے آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہے کیونکہ یہاں پر میں نے ہیلدی چیزوں کا یوز کیا ہے بہت اچھی چیزیں ہیں تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کینڈیز بنا کر آپ رکھ لیجئے اس کو آپ کھائیے جب بھی بھی آپ کا دلچائے اسے کھا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اور یہ دیکھیں یہ آئیل بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس طرح سے آئیل کو بنا کر رکھ لیجئے اور اس کا یوز کیجئے یقین مانے اتنا زیادہ ہیلدی آئیل بن کر تیار ہوا ہے کہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملنے والے اپنے بالو کی جڑوں میں بالو کی لنڈھ میں آپ اسے ڈیلی لگائیں تو فرینس آج کے لئے دیتنی اللہ